تینوں سامنے بٹا کے جرمہ سامنے بٹا کے جرمہ اے ہو میرا آجی کردہ تینوں چوری چوری تک دی رمہ چوری چوری تک دی رمہ اے ہو میرا آجی کردہ خاصہ باپ ایک طویل عرصے بات کہاں سے آئے ہیں حضور تھو انہوں اس گلدہ نہیں پتہ بھی کی حالات سی کرونا کے ڈر سے ملتان سے نکلے ہی نہیں آپ میں کہنے جی ملتان سے میں کر سے نہیں نکلے ایک سوال ہے جو ایک صاحب بڑے تمام سے کرنا چاہ رہے ہیں آڑو گرنیٹ سے جی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ موٹے خان صاحب کہاں غائب ہو جاتے ہیں باقی صاحب یہی ہوتے ہیں جی صاحب دیکھیں آپ کو بات سمجھنی چاہیے یہ کووڈ نائنٹین جو ہے یہ کس قدر خطرناک چیز ہے خبریں نہ پڑو سوال کا جواب دو اچھا چار مہینے کرونا دے بعد بھی مجھے یہ کہنے لگے باہر یہ صاحب کہ جی میں نے سوال کرنا ہے میں نے کہا کس سے میں نے کہا اس موٹے سے اس موٹے سے اچھا لیکن دلچسپ بات یہ کہ آپ اسے موٹے خان صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی وہ اپنے آپ نے بروسلی سمجھتا ہے وہ پہلوان ہے وہ نہیں یہ آلے پہلوان اچھا تو چل پہلوان ہے بات سنے شہد بات چلے جانا میرے سے روشن ہے اچھا اچھا میں یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے آج کے غیاب ہو جاندے ہو غیاب میں نہیں ہوا یہ صرف کرونا کی وجہ سے میں تھوڑا سا آئیسولیٹ میں چلا گیا تھا یہ آئیسولیٹ میں چلے گئے تھے بس اب آپ یہی سمجھے آئیسولیٹ میں گئے تھے اب میری بات سن لیں آپ کان کھول کے کان کھولیں آپ کے آئندہ کا مطلب آتا ہے آئندہ چو سے غائب اگر ہوئے نا مجھ سے برا کوئی نہیں ہو گیا ویسے خان صاحب یہ گالتے دسو یہ کرونا دے دیوارے ہیں تمہیں گھروں باروں نہیں نکلے ملتاہ نہیں چھو حالانکہ میں تو ملتاہ نے زیادہ سفر کی میں آئی یہاں گئی ہاں میں تو کوج نہیں تھیا تو کہڑا اتھا بہتر سیٹر چلے دی رہ گئی ہے میں آئی یہاں گئی ہاں آئی یہاں گئی ہاں تک نہیں تھیا میں کہتا کہا کہنے پانجی شکر ہے تسی آیا کر روڑک لگی ہے اللہ تھوڑیاں خیران کرے اتھا بیکھو عمر جویس صاحب ماشاءاللہ عمر جویس صاحب نے دیکھ کے میں نے حوصلہ ہو گئے پہ میرا مو چھوٹا ہے اللہ علیہ وسلم جی آئی تا روڑکا بانو آگئی روڑک آگئی ہے بانو این بھی تو پوچھو بانو بھی تو دھوڑ گئی سے پوچھ رہے ہیں ابھی بیٹھ لے تو دو اس کو ہاں ہاں بھی بیٹھ لے دو ذرا چی نہ مس کرنا خدا دا واستہ جی کیا نہ مس کرنا خدا دا واستہ نہیں میں کہنی بس ملہ میں تھے پتر دا مو بے کیا ہے یہ سنے کس کو کہا ہے یہ موچے کو یہ کہنی زمداری لینڈی تنو اندازہ نہیں انہوں تھے میں بیٹھا نہیں کہی تھا آن جی ویسے آپنا بلکل بیسے کے ویسے ہی ہیں مجھے تو لگا فوتا ہوگئے ہوں گے کتھے گیب ہوگی سے میں نا کنیڈا چلی گئی تھی سنے وہاں پھر آپ سٹک اپ ہوگی سر یہ فلائٹوں کا کیا ہوئے سلسلہ شروع ہوا ہے کے نہیں فلائٹس کے بارے میں مختلف باتیں کی جا رہی ہیں تو وقت کو ہے کہ مہینے ڈیٹ تک نارملائز ہو جائے گا پھلال یہ کنڈیشن ہے اور می بھی یہ کنڈیشن کنٹینیو کرے کہ اگر آپ نے جہاز پر سوار ہونا ہے تو چغتائی لیب کی کلیرنس آپ کے پاس ہونی چاہیے تو دس اس فور پی آئی ہے باقی ہر ائرلائنز کا اپنا اپنا سر بیدن سیونٹی ٹو آورز کا آپ کا کوویڈ پی سی آئی رپورٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے جی ڈاکٹر تیرے آنال کنے پیادی ہوگے سنو میں کسی کے کام آجا ہوں اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہے ہاں ہاں سبحانے لڈاک سہبا میں ان کے جاتی ہے رسوسنڈی ماروے فکڑوکڑو اچھا میرے بعد نا اچھا پہ آپ فکڑوکڑو بہت آلا نا بھئی لوگوں نے وٹس اپ پہ گروپ بنا رہی ہے فکڑوکڑو سر آپ کا بھی جو تیار ہو رہے ہیں نا فکڑوکڑو بنائیں کیا کہنا ملکہ برطانیہ دی نو ہوں دی والفکڑوکڑو اچھا انہوں تو میں کوش نی کرنا مکلے جے جلاتمہ ہاں 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 کیا اللہ رانہ آگیا رانہ نچ نچ کے اپنی چامپان دکھاؤں گیا یہ خاتوم کون ہے رانہ صاحب اے مینجر آجی میری کس چیز کی انٹرٹینمنٹ کمپنی ہائر کیتی ہے جی آپ کیا کرتی ہیں جی ہم لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اور ان کے جو پلیئرز ہیں وہ پانچھے مینے آئیسولیشن میں رہ کے بلکل مدولے چووں کی طرح ہو گئے ہیں کس کی طرح ہو گئے ہیں مدولے چو اے جی دا رانہ صاحب ہے اچھا جی کچھ یہاں کچھ یہاں وہ پی ایس آل پیر شروع ہو رہے ہیں اور تسی دیڑی ہوتھے پرفارمس ٹیٹل ساؤن جڑا ہے وہ میں خود پرفارم کرنا وہ ایڈوانس دیتا ہے تھا نو کیڑا ایڈوانس رانہ صاحب وہ کھاپی گئے ہیں آئیسولیشن دے دینا چا وہ ایڈوانس جو تھا نا وہ تو اس ایونٹ کا تھا ٹائم بارڈ ہوتی ہیں یہ چیزیں جی جی اب تمہیں نئے سرے سے دینا پڑے گا اوہ پرپوزل لے گئے ہیں دسو جی منجر صاحب تسی جی نمہ گانہ تیار کرو تھے دو ملین تو اڈی فیس ہے ایرے تھا کوئی گل نہیں ہوئی پہلے بھی دو ملین ہون بھی دو ملین اوہ سکس ملین ڈالر میں آن دے کھوتے پتہ ہے بھی ملین ہوندہ کی ہے دو چار لکھ کی ہونہ اور کی ہونہ دس لاکھ کا ایک ملین ہوتا ہے دو ملین کا مطلب بیس لاکھ اے چلو ٹھیک ہے دو ملین بھی ٹھیک ہے گانہ ایسا بڑھو نا تسی سر کاروباری بات یہ ہے کہ آپ کو دو لاکھ روپے ایڈوانس مل چکا ہے پیچھے رہ گیا اٹھارا لات لیکنو دو لاکھ روپے آ جناب نے کہتا پہ ڈیل ہوگی ختم ہمیں سرے سے ڈیل ہوئے گی نی جنی نی سرے سے نہیں ہوگی وہ ٹو ملین میں ہی وہ دو لاکھ شمار ہے ورنہ ہم جا رہے ہیں ہاں جی شمار ہے شمار ہے تُسی دو لاکھ دی کھل کر دی آس ہڈے پیچھے جڑ سمان پینا ہے چنگیرہ آپ پیان لے چین کا شون کا پیچھے استعمال کرو اٹھارا کٹھا کریے تھے تین سو دا بڑھنا کالے خواہ بھی میں چھپا کے پترے چلو بھی اٹھے ہور لالو پیچھے رہ گیا اٹھارا لاکھ ان اٹھارا لاکھ میں سے پانچ لاکھ آپ نے دینا ہے رانہ ساپ اٹھارا لاکھ ہے پیچھو پانچ لاکھ چینہ نو دیتے ساٹھ پلے کی آیا ہے میں سمجھیا تُسی کام کرنا ہے میری گالتہ سنو کٹھا نو چلو پانچوں بھی گیا پیچھے کنہ رہ گیا دریسنگ جڑی ہے نا ذکروں نہیں وہ بھی کٹھو بچھو میرے خیال سے دھائی سے تین لاکھ روپے جو ہے نا وہ اس میں سے بھی جائے گا پیچھے رہ گا جی دس لاکھ اے دس لاکھ سن کو تو ملے گا جی تُسی کام لاجو لاجو آکے کل بھی آپ کوئی صورت پر ملیں گے کہ اس وقت ان کو پانچ لاکھ روپے دینا پڑے گا اے دفتر جناب داکڑی جگہ کضافی سٹیڈیم آنا ہے آپ نے امران خان انکلوجر دیکھا آپ نے بس اس کے ساتھ ہی دفتر ہے رانہ صاحب کا نہیں تجھے میں ہون تھوڑے نال چلنا تک بھوئی ہون تھا آفیس تھا ٹیمی موقع گیا سبیرے ہونا تو سی خان صاحب ان کی ایک اور ڈیل ہو رہی ہے بگے کے ساتھ بگا جانتے نا آپ سیر علی بگا دیکھو جی ادھے کنٹے دے پیچے پیچے جو میرا بندہ میں انہوں دے 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 ہو نہیں تا بگے نہ میری ڈیل چل رہی ہے میری گلتہ سنے جو تھوڑا بندہ سنے دن میں ہیں لیکن پانچ لکھ ایک اماؤنٹ تھوڑا جے ٹائم دینا چاہیے تھا اور ہی طورتے اتنی بڑی اماؤنٹ جڑی ہے اوڈا ارینج نہیں ہو سا خان صاحب تو سی گھڑا پلے ہو دینا وہ اپنا تھڑا ہے نہیں بیٹو بھائی کہاں مر گئے ہیں ان کو میں نے بریف کر دیا تھا وہ آپ لوگوں سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں وہ پیسے لے کے آئی رہے ہوں گے ہاں بڑا دن ہو گئے سب کو ملتے ہیں کاؤنٹی اگر آپ کو بیٹو بھائی مل جائے تو ان کو بھیج دیجئے گا پلیز آئیں اور رہنا بیٹا ٹھیک آپ بزرگت آیا اللہ تینہوں زندگی دبے منومیتہ نہیں پر میری ادوامہ تیرے نال اچھے یہ بابا بہت بور کرتا ہے بابا پگوڑا لالوے یہ چھے بابا خسرہ بند کے ایک چھے ٹھیکن سمجھ نہیں بیٹو کتے رہ گیا میرا خیال بیٹو اور کاؤسری دوڑ گئے اسی رہون کی میرا خیال بیٹو نے نہیں آنا کھا سب میں چلا رانہ صاحب بیٹ جائیں فان کرتا ہوں فان نہیں اٹھا رہے لو جی ہوتا نہیں پہ چکنا اسی چل بیٹ تھا سی نہیں ہیلو جی بیٹو صاحب کہاں مر گئے ہیں آپ آپ نے اب تک آ جانا تھا یہاں پہ فوراں پہنچے وہ آ کے بیٹھیں ہوئے ہیں جلدی آئیں میر بانی آپ کی ٹھہر جی ٹھے آ رہے آ رہے بس وہ گیٹ تک پہنچ گئے انہیں کچھ نہیں ملنا اگر بیٹو بھائی آ بھی رہے ہیں ایز یویل سکیپ گوٹ بن بھی رہے ہیں تو رانہ صاحب کے لئے بیٹو بھائی کو فلیس اگر کیا تو رانہ نے کرنا ہے ان بیچاروں کو کیا ملنا ہے میرا خیال آپ بیٹو نے نہیں آنا رانہ صاحب تو بیٹھو تھا صحیح اگر بھائی آئے ہیں اگر بھائی آئے ہیں اگر بھائی آئے ہیں پڑا ہو جا میں نہیں ہے تو اٹھڑا نے بیٹھے گڑا منو رانہ صاحب کی تکریب کب ہوکا ہے رانہ صاحب کیا سارا رانہ روڑ تھا تو پڑ کے یا مولا گھٹی پارک ہو رہی ہیں جاس پارک ہو رہے ہیں یا ان کی گاڑی بھی بہت بڑی ہے آپ کو پتا تو ہے بیٹو میرے خیال شیخو پورے گھٹی لاؤں گیا وہ تو رکشہ لے کے ہوندھا بلکہ رکشہ چلاو کے ہوندھا سواریاں لے کے ہوندھا بڑا بزنس مینڈیڈ ہے ایسے واقعی بڑا ہی بزنس مینڈیڈ ہے اور امیچہ زلیل ہوتا ہے آج ہے بہت آجتے کم خراب ہونگا نظر آرہا ہے یار اول تو اس نے آنا ہے نہیں وہ آیا بھی تو بیکار ہے تمہارے لیے بیکار ہے کرمہ بیٹھاں یار آئی جا نہ ہواں دی بچہ بیٹو flor پہ photores ٹtaa بیٹو اینج باہر جاڈی لاؤد ہے بیٹو بھی بچے Bear The Flip بیٹو بھی بچے آ پونا ان سے ملے نا چاہیے بھے تأيام نہا جایا ہو رہے ہا تنسی پانچ لگ کیش دیو نانا صاحب نو تاکہ ایک فائنل ہو جائے ڈیل ہاں جی کل دس لگ دا چیکتا نو میں جانا اچناب ایک ہاتھنال تنسی کل دس لگ دا چیک دیو تو دجھے ہاتھنال پانچ لگ کیش دیو دھڑی سلا ہی نہیں پھر یار نانا صاحب میں نو ہاتھ نہ لائی ہم آگے تینواری ٹکیا تیرے پیوزہ رانا نہیں میں اوہ غالقی کر رہے ابھی کال ایک ہاتھ تھا دو ہاتھ آپ بیٹو بھائی میں آخر دفعہ پوچھ رہا ہوں پیسے دینے ہیں ییس یا نو لو جی برکل ایسی طرح میں لے کے ہیں واہ جی واہ تینکیو بیٹو بھائیاں آگے بیٹو بھائیاں آگے بیٹو بھائیاں آگے بیٹو میں اکدہ سٹیپ کر رہا میں انہوں تین سو دے دے گا لو جی اسی جا کے ہور بھی بڑے کام کر رہے ہیں سان وہ اجازت دیو ہاں جی پانی خزار کوئی لنگر در روٹی پانی چھہر جائے میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں نا میں لے آتا ہوں میری گل سنو گل سنو اوہ یا بان تا چھٹے میں سیکل چکی تا رہی پانچی خزار رپیر اوہ بان چھٹے ہیں گا تا پیرہ میں مچھانا پہے کے لڑوں میں سبحان اللہ ایک کیا رانا صاحب ایک کیا آج ہے رانا صاحب رانا بیٹو بھائی چیک دکھ لکھ دا چیک آئی 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 آئ لاہور کلندرز کو ریپریزنٹ ڈاکٹر روبا کرتی رہی ہے آپ نے دیکھا اس بندے کو پہلے کبھی؟ نہیں سیر کبھی بھی نہیں دیکھا ڈاکٹر روبا صحیح سی گلدہ سکتے ہیں خدا دا بات سکتے ہیں میرا پانچ لاکھ روڑ نہ جائے کتے ہیں سوڑا پانچ لاکھ روڑ گیا ہے روڑ جان آلی گال نہیں ہے تیرے پانچ جے چکر جی پنیا بھی بولن نہیں ہے پھر اللہ نے انہوں رنگ روب دیتا لیکن ہے منحوس نہیں نہیں ٹھیک کہہ دیا میں تمہیں صحیح کرے وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں سر تسیدہ خیر مہا منحوس نا یعنی ہو سکتا کہہ دیو چھوٹے تم اندازہ کرو کہ وہ جراف صفت انسان وہ بھی اس کے ساتھ غائب ہو گیا اے 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 ایک سے بات سنو بات سنو بات سنو اور ملوں کو تو صلی دی پیڑھی گنر کریں گے صلی یہ ہے یہاں سے ہٹو سیدھے ہو جاؤ وہاں جاؤ وہاں پہ پہ پہنچو وہاں پہ وہاں جا کے بے ہوش ہوش آگی وہاں جاؤ又ہ ہاں حالی نہیں کرنی کی تھی پیسے نہیں بیٹو بھئی جائے اے پیسے کی ہمینے پیاسے کھڑ کر دیو پیسے بیٹو بھئی جائے بکو بیٹو بھئی جائے بکو بھئی دانتے سنو گا اہہہ باتین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتا اور آج کا ظلہ ہے ناروال یاد آیا کوئی ناروال سے صرف عبراروالہ کی یاد آیا ایسا نقبال یا فیض احمد فیض کالا قادر جو اب فیض نگر ہے دیوانند رجندر کمار یہ ایک ہی نارووال ہے پہلے اس کی ایک تحصیل گرداسپور کا حصہ تھی چکرگڑ یہاں سے صرف تین کلومیٹرز دور انڈین بورڈر ہے اس کی ایک جگہ ہے جسڑ وہاں سے امرت سر کے لیے ٹرین چلا کرتی بہرحال ہم نے سٹارٹی مشاہیر سے کر لیا یہاں کی ایک بڑی عام شخصیت زیڈے سلہری کیا تھے بھلا مائی لیڈر کتاب کے مصنف تھے بہت بڑے کلم نگار تھے تحریکہ پاکستان انہوں کا کردار تھا پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر ان چیف تھے کوئی بندہ کوٹکے گانڈ دے دینا یہ ہو جیے بندہ نے پائی دندارہ کھولی چاہاں عمر صاحب چھوپ رہا ہے ہم نے تے مو چاہاں نکلا ہے دم 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 اس کی آج کل کالم نہیں لیز رہے نہیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملتا لکھا پچھلے دنوں اس جوش اور جذبے کے ساتھ کہ بس اب کنٹینیو کرنا ہے لیکن اس کام سے ہی فرصت نہیں ملتا لیکن سارا ہوتے تاڑا رمین سا نا رمین سا تاڑا لیکن سارا نے گال پیاری کیتی ہے کہ تاڑا رمین سا نہیں رائٹنگ میرا رمین سا اس میں کوئی شک نہیں میں جناب تحمیل ارشاد کروں گا لیکن کچھ عرصے بعد انشاءاللہ اب